ہاں دوستوں سواگت کرتے ہیں ہم آپ کا پھر سے ہم اپنے آدھپی پینٹر یوٹیوب چینل پہ تو دوستوں ہم اس ویڈیو میں رائٹنگ کرنے جا رہے ہیں سائنڈ بورڈ پہ جو کی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس ابھی سائنڈ بورڈ ہے تو دوستوں اس پہ ہم بائی گراؤنڈ جو لگا رہے ہیں تھوڑا سا میکس کر کے کلرز میں بائی گراؤنڈ لگائیں گے جو کی آپ دیکھ رہے ہیں تو ابھی پیلا پینٹ ہم نے بیس لگایا ہے پھر اس کے بعد پوائٹ یعنی سفید پینٹ سے ہم بگر میں بیگراؤنڈ لگا رہے ہیں پھر اس کے بعد اس پہ لکھیں گے تو لکھنے سے پہلے ہم پہلے لائننگ بنائیں گے تو ہمارے پاس یہ دھاگا ہے اور اس دھاگے کی سہتہ سے ہم لائننگ اس طرح بنا لیں گے جیسے ہمیں لکھنا ہے تو پہلے ہم لیٹر کا جو موٹائی رکھنا ہے اس حساب سے ہم پہلے لائننگ بنا لیتے ہیں لائننگ بنانے کے بعد ہم اس پہ لکھنا کریں گے شروع تو چلیے ہم کرتے ہیں لکھنا اب شروع تو دوستوں یہاں پر تو ہم لکھنا کر دیئے ہیں شروع تو دوستوں یہ ہمارے پاس جو بزرس ہے ابھی جو ہم ہاں سے دیکھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں تو یہ بزرس ہمارا جو ہے کی چھوٹا بال والا ہے جو کی سورہ نبر کا تو یہ بزرس میں جو بال ہے یہ نیولے کے بال والا بزرس ہے تو دوستوں جو یہ کلر سے ہم لکھ رہے ہیں تو یہ ہمارا کلر نہیں ہے یہ انامل پینٹ ہے تو دوستوں اس پینٹ کو ہم پتلا کرنے کے لیے تادپین کا تیل یوج کرتے ہیں جو کی جہاں آپ جانتے ہی ہیں کہ جہاں پینٹ ملتا ہے وہاں پر تادپین کا تیل بھی ملتا ہے تو ہم وہیں سے خرید کر اس کو پتلا کرنے کے لیے تادپین کا تیل یوج کرتے ہیں تو دوستوں جو یہ ہمارا سائن بورڈ ہے تو اس پہ ہم یہ ٹیلر کا سائن بورڈ ہے تو اس پہ ہم جو کپڑے سلائی کرتے ہیں اسی کا سائن بورڈ لکھ رہے ہیں تو دیکھئے آپ دوستوں دھیان سے تو اگر آپ کو بھی ایسے اگر سائن بورڈ مل جاتا ہے تو آپ لکھنا چاہتے ہیں تو تھوڑا ایسا اس ویڈیو کو دیکھ کر کے آپ ٹویک لے سکتے ہیں تو دوستوں یہ ہمارا سائن بورڈ کا پینٹی آپ کو کیسا لگے گا کیسا لگے گا جب آپ ویڈیو کو دیکھیں گے پورا دیکھیں گے تب آپ بتائیے گا یہ ہمارا ویڈیو آپ کے لیے کیسا رہا اور آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹ کر کے آپ جرد بتائیے کیونکہ دوستوں آپ لوگ کمنٹ کریں گے آپ لوگ بتائیں گے تو بھی میں جانوں گا ویسے میں لیکھ دیا تو مجھے کیا پتا کیا کیسا ہے مگر پھر بھی دوسرے لوگ آپ لوگ جیسے بتائیں گے آپ لوگ کمنٹ کر بتائیں گے تو میں جانوں گا تو دوستوں میں نے مجھے کہاں کیسے لکھنا چاہیے تھا یہاں کیا کرنا چاہیے تھا اگر آپ جانتے ہیں تو بھی آپ کمنٹ کر مجھے بتائیے دوستوں میں جانتا ہوں کہ میں کیا آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ دراصل آج کل فلیکس کے آ جانے سے جو ہے کہ پینٹروں کو کام ملنا مشکل ہو گیا ہے اور کام ملتا ہے بہت کم کام ملتا ہے مگر ہاں کام تو ویسے جو لوگ جانتے ہیں کہ فلیکس کا جو رائٹنگ ہوتا ہے وہ دیکھتا نہیں ہے دور سے یا بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے مگر ہاتھ کی جو لکھاوٹ ہوتی ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے مجھے تو ہاتھ والا ہی رائٹنگ جیدہ خوبصورت اور اچھا لگتا ہے تو دوستوں یہاں پر تو ہم جو سب لکھنا تھا جو ہمیں لیٹر لکھنا تھا میں اس کو تو ہم نے لکھ لیا اب لیٹر کے اندر تھوڑا سا کلر کا شیٹ دیتے ہیں تو دوستوں بیڈیو پہ آپ بنے رہیں کیونکہ یہ بیڈیو ساتھ آٹھ منٹ کی لگ بھگ ہے تو دوستوں آپ بیڈیو کو دیکھ کر ہی مجھے کمنٹ کر بتائیے گا دوستوں آپ کے کمنٹ کا ہم کریں گے انتجار اور ہاں اگر آپ رائٹنگ پینٹنگ اگر سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پہ بہت سے سیکھنے کے لیے بیڈیو پڑا ہوا ہے جو کہ ہم ہندی میں رائٹنگ لکھنا بتائے ہوئے ہیں تو دوستوں آپ ہمارے بیڈیو پہ جرد جائیے وہاں پر بیچٹ کیجئے دیکھئے آپ کو جو پسند آتا ہے وہ ہمارے بیڈیو دیکھئے اگر آپ کو سمجھ نہ آئے یا آپ کو کوئی مجھ سے بات کرنی ہو تو دوستوں آپ کمنٹ کر دیجئے میں آپ کو جرور ریپلائی دوں گا اور ہاں ہو سکے تو میں اپنا نمبر بھی دے سکتا ہوں آپ کو آپ سے بات بھی کر سکتا ہوں تو دوستوں اگر آپ ہمارے بیڈیو دیکھنا چاہتے ہیں جو کہ ابھی نیا نیا چینل بنایا ہوں تو دوستوں آپ ہمارے بیڈیو دیکھنے کے لیے ڈسکریپسن چیک کریں وہاں پر ہم اس چینل کا لنک ڈالے ہوئے ہیں آپ وہاں پر جا کے بیجٹ کر سکتے ہیں نہیں تو دیکھئے اسکرین پر بھی یہ لکھا دیکھ رہا ہے جو کی چینل کا نام ہے رامبالی بھائی بلوگ تو دوستوں آپ رامبالی بھائی بلوگ جو یوٹیوب پر سرچ کیجئے ہمارے بیڈیو آپ کو وہاں ملیں گے تو دوستوں آپ ہمارے بلوگ بیڈیو پر بھی جا کر کے چینل کو سسکرائب جرل کر لیجئے آپ لوگوں کے سہیوک سے ہی میں بلوگ بیڈیو بنا رہا ہوں اور آگے بھی بناوں گا تو دوستوں اس پینٹنگ والے چینل پر ہمارے سسکرائبر 20,000 پورے ہونے والے ہیں تو دوستوں آپ لوگوں کا بہت بہت آبھار ہے کیونکہ آپ لوگوں نے ہی میرے چینل کو سسکرائب کر 20,000 یہاں تک سسکرائبر آپ لوگوں نے کمپلیٹ کروایا ہوا ہے تو دوستوں آپ لوگوں کو میرا تہہ دل سے دھنیواز تو دوستوں آج کل درسل کیا ہے کی بزرس کے لیے بڑی سمسیہ ہو گئی ہے دوستوں بزرس آج کل مل ہی نہیں رہا ہے جو کی مل بھی رہا ہے مارکیٹ میں تو وہ چائنہ والا بزرس مل رہا ہے جو کی رائٹنگ کرنے میں بورٹ کے لیے بہت ہی دکت ہو رہی ہے اس سے رائٹنگ ہی نہیں بورٹ پر بن رہا ہے جو کی پینٹ ایک نم پڑا کھش لے رہا ہے تو دوستوں درسل رائٹنگ کرنے کے لیے سائن بورٹ پر ہمیں بال والا ہی بزرس لینا چاہیے جو کی بال والا بزرس آپ لوگ کہیں نہ کہیں پتا کیجئے ابھی تو ہم جہاں سے بزرس لے رہے تھے وہاں بھی اس سمائے مل نہیں رہا ہے آپ سے نہیں بہت پہلے سے وہاں جو ہے کہ مل نہیں رہا ہے سایت تین بار چار بار جانے کے بعد بزرس ہے بزرس ہے نہیں ہے ختم ہو گیا تو اس طرح کی باتیں سننے کو مل رہا ہے تو دوستوں درسل کیا ہے کہ یہ بزرس پہ آپ جانتے ہی ہیں بین لگا ہوا ہے تو دوستوں باتیں تو بہت ہوتی رہیں گے مگر چلیے اب بیڈیو پہ لگا دیتے ہیں میوجک اور آپ میوجک کے ساتھ اس بیڈیو کو دیکھتے رہیں موسیقی 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 موسیقی